بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی ہم نے بڑے ایسا ان طریقے سے اس کی probability calculate کرنا آپ کو سکھائے کہ جب بھی کسی event کی ہم probability calculate کریں گے اس کو ہم کیسے جو ہے وہ pursue کریں گے m divided by n m جو ہے وہ آپ کو favorable cases show کرتا ہے جبکہ n possible cases show کرتا ہے جب آپ favorable cases divided by possible cases کریں گے تو you will get the required probability of your events ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو probability compute کرنا آ جاتی ہے تو definitely وہ آپ کو مشکل question آپ پر put کریں گے اب ایسا وہ کریں گے کہ آپ کو دو events at a time simultaneously آپ کو دو events کا combination بھی جائے گا اور آپ کو اس کو جو ہے وہ اپنے بڑے طریقے سے deal کرنا ہے let's suppose آپ کے پاس sample space میں دو events define کیے جا رہے ہیں ایک آپ کے بس event a ہے ایک آپ کے بس event b ہے ٹھیک ہے a and b are two events and study together اب آپ نے ان دونوں کو اکٹھے study کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں events آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اس سے پہلے آپ کو صرف ایک event given ہوتا تھا اس کا طریقہ بڑا آسا آسام تھا لیکن جب آپ کے پاس ایک سے زیادہ event دو آگے تین آگے چار آگے تو اس کو آپ نے کیسے tackle کرنا ہے جیسے for example اگر ہمارے پاس دو events آ جاتے ہیں تو a اور b کیا probability ہے کہ a اکر ہو رہا ہے یا b اکر ہو رہا ہے جس کو ہم mathematical language میں or کو replace کرتے ہیں union کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس question ایسا آ رہا ہے کہ بیچ میں or آ رہا ہے تو or کو ہم replace کریں گے union سے یا اس کو ہم english literature کے language میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ either of them occur either of them occur is equal to a or b is equal to a union b تو ہمارے پاس یہاں پہ دو different formulas ہوں گے ٹھیک ہے ایک formula ہمارے پاس ہوگا mutually exclusive events کے لیے mutually exclusive events ویبنس ہوتے ہیں جو ایک ساتھ اکر نہیں ہو سکتے جیسا کہ اس وینڈ ڈائیگرام سے بلکل clear ہے کہ a بھی ہمارے پاس event ہے b بھی ہمارے پاس event ہے ایک sample space میں پڑے ہوئے ہیں لیکن چونکہ ان کے راستے الگا لگا لگا ان کے آپ اس میں بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک دو ایسے events ہے کہ ان کے ساتھ ان میں collapse نہیں ہے ٹھیک ہے ان میں handshake جو ہے وہ بلکل نہیں آ رہا تو ایسے event جو ایک ساتھ اکڑ نہیں ہو سکتے یا ان میں سے ایک اکڑ ہوگا جیسے for example ایک student جو ہے examination میں appear ہوتا ہے تو definitely اس کو success ملے گی اس کو failure ملے گی جو پڑے coin task کریں گے آپ کو head ملے گا آپ کو tail ملے گا ٹھیک ہے یا day ہوگا یا night ہوگا ایسے events کو ہم mutually exclusive events کہتے ہیں اگر ایسے events آپ کے problem میں given ہیں اور ان کی union کی probability آپ سے کہا گیا ہے یعنی آپ سے کہا گیا ہے کہ probability find کرو a occurs اور b occurs یا آپ سے کہا گیا ہے either of them occurs تو اس کی probability ہم find کریں گے probability of a plus probability of b اس طریقے سے ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے باس ایسے دو events ہیں جو not mutually exclusive events یعنی وہ ایک ساتھ اکڑ ہو سکتے ہیں ان میں hand shaking ہے ان کے عابس میں لگتی ہے ان کے راستے الگ تھلگ نہیں ہیں ٹھیک ہے ان میں کچھ حصہ ایسا ہے جو کیا ہے جو مشترک ہے تو ان events کو ہم not mutually exclusive events کے نام سے جانتے ہیں تو اس کو ہم کیسے پرسو کریں گے probability of a union b یا probability of a اور b یا probability of either of them اکڑ is equal to probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b یاد رکھے گا کہ اس فرمولے کو ہم general addition law کے نام سے بھی جانتے ہیں اکثر وہ question پوچھتے ہیں یہ general addition law کون سا ہوتا ہے تو اس کو آپ general addition law نہیں کہہ سکتے آپ کے پاس جو general addition law ہے وہ exactly یہ ہوتا ہے دوسری بات اگر آپ کے پاس events دو سے بڑھ گے تین ہو گئے چار ہو گے پانچ ہو گئے تو exactly اسی idea جو ہے وہ آپ extend کر سکتے ہیں اگر اس idea کو ہم extend کر لیں کر لیں ٹھیک ہے اس کو extend کر لیں تو آپ کے پاس let's suppose ایک sample space میں 3 different events آ رہے ہیں اور تینوں events جو ہے وہ mutual exclusive میں ایک ساتھ اکڑ ہونے والے نہیں ہیں ان تینوں کے آپ اس میں نہیں لگتی الگ الگ ان کے جو ہیں راستے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایسے events آپ کے پاس combine بھیے گئے ہیں اور آپ سے کہہ دیں کہ probability find کریں کہ either of them occurs یا A occurs اور B occurs اور C ایک ساتھ اکڑ ہو سکتے ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس A ہے یہ ہمارے پاس B ہے یہ ہمارے پاس C ہے اب A اور B بھی اکڑ ہو سکرے ہیں ٹھیک ہے B اور C بھی اکڑ ہو سکرے ہیں اور A اور C بھی اکڑ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تینوں میں ایسا area ہے جو آپ اس میں مشترک ہے ان میں intersection elements ہیں ٹھیک ہے اس طرح میں نے A intersection B کو جو ہے وہ گرین کلر سے ہائٹلائٹ کیا گیا یہ وہ area ہے جو A اور B میں کے کام انہار ٹھیک ہے A intersection C کو ہم نے pink کلر سے ہائلائٹ کیا this is the area which is common between A and C and the orange area shows B intersection C this particular area is common between B and C while A intersection B intersection C is highlighted by black colors this color black color آپ کو show کر رہے یہ area ہے جو A B اور C تینوں میں کیا رہے ہے مجھ ترک ہے exactly یہاں بہت بڑا آسان طریقہ ہے even آپ کے پاس کیا رہے ہیں not mutually exclusive آ رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے handle کرنا ہے probability of A B or C either of them occur will be equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B ٹھیک ہے minus probability of B intersection C and minus probability of C intersection A کرنے کے بعد آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے plus probability of A intersection B intersection C تو ڈیرز یہ additional law of probabilities جو بڑے simple بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے قسم کے جو قانون ہے ان کو آپ نے سیکھنا ہے جب اس پہ ہم practical questions کریں گے تو inshallah the picture will be clear in front of you there will be no ambiguity there will be no query inshallah we will meet with practical examples dhwau